بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کے وہ صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہیں دوہزار پندرہ میں ایک منصوبہ قائم کیا گیا بہاول پور میں جس میں انیشیلی طور پر کہا گیا کہ ایک ہزار میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ پیدا کی جائے گی اور حکومت کے جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے بڑی تنقید کی گئی کہا گیا کہ یہ منصوبہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اس منصوبے کو چلانے میں اور اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس منصوبے کو فروخت کر دیا جائے بعض مخالفین کی جانب سے یہ بھی بیان سامنے آیا کہ یہ منصوبہ اتنا ناکام ہوا کہ صرف اٹھارہ میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ اب تک پیدا کی جا چکی ہے اس منصوبے کی دراصل حقیقت ہے کہ آج ایکسکلوزیولی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ قائد اعظم سولر پاور پلانٹ جو بہاول پور میں دوہزار پندرہ میں قائم کیا گیا تھا اس پر کتنا کام مکمل کر لیا گیا ہے یہ بھی دکھائیں گے کہ اس منصوبے کے تحت بجلی جو پڑیوز کی جا چکی ہے وہ نیشنل گسٹیشن میں کیسے گئی ہے اور اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کہ کون سی کمپنیز کتنے میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ پڑیوز کر رہی ہے اس میں جو چائنیز انجینئر اور ٹیکننگل سٹاف ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور بالخصوص جو اس منصوبے کے پہلے جو خدشات پنجاب حکومت یا حکومت پاکستان میں سامنے رکھے تھے وہ تے سیکیورٹی خدشات چونکہ سیکیورٹی کا معاملہ چائنیز یا فارنرز کے لیے درپیش تھا اب اس منصوبے کے میڈ میں چونکہ دوہزار پندرہ میں یہ منصوبہ شروع کیا گیا اور اب دوہزار سولہ میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں بالخصوص اس منصوبے کو دہشت زردی کی نظر سے پاک کرنے کے لیے وہ بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ہنڈرڈ میکا وارٹ کا جو ناظرین پائیلٹ پوجیک تھا اس کے مینجر آپریشنز حسن عسکی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو میرے پیچھے پینلز نظر آ رہے ہیں جو تقریباً بتایا گیا ہے کہ چار لاکھ پینلز لگائے گئے ہیں تین لاکھ بانویں ہزار اس پینلز کے متعلق جو ہے وہ ہمیں بریفنگ دیں گے اور یہ پینلز جو بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں یہ کیسے ان انورٹرز میں اور یہاں سے کیسے نیشنل گریف سیشن میں بجلی جا رہی ہے اس کے لیے ہمیں اس کا ہمیں بتائیں گے حسن عسکی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سر یہ پینلز لگائے گئے ہیں تین لاکھ بانویں ہزار یہ کیسے بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں اور یہ انورٹرز کو کیسے بجلی لے رہے ہیں اس پلانٹ کی جیس سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے یہ پلانٹ ہنڈرڈ سیکشن میں ڈیوائیڈیڈ ہے ہر سیکشن جو ہے 1 میگا وارٹ ہے ہر جو 1 میگا وارٹ ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کنیکٹیڈ ہے 2 انورٹرز 0.5 میگا وارٹ کے ایک انورٹر یہ جو ہمارے پینلز ہیں یہ ڈی سی پروڈکشن کرتے ہیں انورٹر انہیں اے سی میں کنورٹ کرتے ہیں ہر پھر انورٹر کے ساتھ دو انورٹر کے ساتھ ہم نے ٹرانس فارمر لگائے ہیں جو اس وولٹیج کو 33 سٹپ کے وی پر سٹپ کر کے سٹپ اپ کر کے گریٹ سٹیشن میں پہ ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے گریٹ سٹیشن میں ہمارے سوچ گیرز لگے ہوئے ہیں سوچ گیرز کے آگے پھر ہمارے پاور ٹرانس فارمرز لگے ہوئے ہیں جو 33 کو اپ گریڈ کر کے 132 کے وی لائن پر ٹرانس میٹ کرتے ہیں جیٹ کرتے ہیں 132 کے وی لائن بسیکلی وابڑا کی نیپکو کی لائن ہے یہاں سے ہم دو گریٹ کو سپلائی دے رہے ہیں ایک لال سواندھرا گریٹ ہے اور ایک بھاک اور کینٹ گریٹ سٹیشن ہے تو یہ اس کا بسیکلی مین میکنزم ہے جس کے دور پر یہ ٹرانس فارمرز لگے ہیں اور اس میں جو ایک سب سے اچھی بات ہے اس میں ہم ہر میگا وارڈ کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی مینٹیننس کرنی ہے کوئی اس کا ایسا کام نکل آیا ہے تو ہم ایک میگا وارڈ کے انورٹر کو کلوز کر کے تو اس ریسپیکٹیو ایریا کی مینٹیننس کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی فالٹ بھی آتا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتا پورا پلانٹ ہی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا یا کلوز ہو جائے گا وہ انڈویجویل انورٹرز میں ہوتا ہے جو بہت مائنر قسم کے ہوتا ہے ساروں میں ایک وقت میں خرابی کوئی نہیں آسا ہے اس طرح اس طرح کا میکنزم نہیں ہے یہ سب سے بڑی اچھائی سب سے جو بہترین فیچر اس پلانٹ کے وہ یہ ہے اسی طرح ہم نے مینٹیننس کرنی ہے کچھ بھی کرنے ہیں پھر یہ پلانٹ رات کو اپریشنل نہیں ہوتا ہم اس کی ایکٹیوٹیز پلان کرتے ہیں رات کو یعنی ہماری پروڈکشن کا تو کسی وجہ سے لاز ہوتا ہی نہیں ہے ناظرین یہ بڑی امپورٹن بات ہے چونکہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ شمسی طوانائی سے چلنے والا منصوبہ ہے تو جو اس میں ایکٹیوٹی یا اپگریڈیشن کہلیں وہ کرنی ہو تو ہم رات کے اوقات میں کرتے ہیں تاکہ جو اس کی پروڈکشن ہے جو دن میں ہوتی ہے چونکہ سورج سے اس میں بجلی پروڈیوز کرنی ہے اس میں کسی قسم کا تاتول نہ ہے جی حسن صاحب بتا رہے تھے آپ تو یہ ہم ایسی ایکٹیوٹیز رات کو پلان کرتے ہیں اول تو مجھے یہاں کام کرتے ہوئے سولہ مہینے ہو گئے ہیں تو آئیے ہم نیور سین کبھی پلانٹ اس طرح شٹ ڈاؤن ہو گیا ہو کیا ہماری پروڈکشن بہت زیادہ لاس ہو گئی اس طرح کبھی نہیں ہوتا ہے ایسا بڑا فارڈ چونکہ ایسا ہیوی ایکوئیمنٹ یہاں لگا ہی نہیں ہوتا جیسے تھرمل میں ہوتا ہے یا دوسرے پراجل پول میں ہوتا ہے اس قسم کا ہیوی ایکوئیمنٹ یہاں نہیں ہے اس پلانٹ میں ٹھیک ہے ان میں جنریشن سائٹ پہ بہت سا ایکوئیمنٹ لگا ہوتا ہے یہاں جنریشن سائٹ ہم نے ٹوٹلی ریپلیس کر دیا ہے سولر پینلز انوائیٹرز اینڈ بہت سٹائیب ٹراس آرما ہم نے لگائے ہیں یہ جو یہ ایکوئیمنٹ اتنا ہیوی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں بہت مینٹینس کے پرابلمز آئیں ٹھیک ہے اچھا سر میں صرف ایک بات اور جاننا چاہوں گا چونکہ آپ دیم کر رہے ہیں ہنڈرڈ میگا وارٹ کو تو یہ جو تین لاکھ بانوے ہزار پینل لگا ہے یہ ہنڈرڈ میگا وارٹ بڑا ایک ہونڈرڈ میگا وارٹ یہ ہیدریا کا یہاں شوٹ دیایو 100 میگا وارٹ اچھاتمینڈ میگا وارٹ کے کے پینلز فرام یہ ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ ہنڈرڈ میگا وارٹ پرام گورمنٹ اف پنجاب بلکہ ٹھیک ہے نا ہم جس سے Initiative میں کھڑے ہیں یہ گورمنٹ اف پنجاب کی عورتشپ نہیں نہیں ہے نشر پر کامپنی ہے اس کا اجاتBE کامپنی ہے اس ر ایک کامپنی ہے چینیز کمپنی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اس کو ٹیک اپ کار رہے گورمین کے ساتھ ہماری ٹیم کا تعلق اور ہمارا تعلق صرف 100 میگا وارٹ کے ساتھ ہے اور ایٹ وار پائلٹ پراجیکٹ پار موٹیویشن آف دن انویسٹرز یہ پراجر کمپنیٹ پر جار نے لگایا جس کی وجہ سے انویسٹرز آئے اور آگے جو مومنٹ شروع وی ایک ٹیوٹی شروع وی اور 300 میگا وارٹ پہنچس پر آنسید پر آنسید میکا وٹ چیزیں موک کریں گے سر کائیز آدم سولر پاور پاک پر بڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا اس کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہنڈرڈ میگا وٹ کا پائلٹ پروجیکٹ ہے یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ کیا گیا یہ ہمارا تقریباً دس مہینے میں کمپلیٹ ہوا اور پھر اس کا سب سے بڑا اور اچھا اس کا فیچر یہ ہے جتنے دیر میں باقی تھرمل یا ہائیڈل مکمل ہوتے ہیں یہ اس وقت تقریباً سال یا دو سال اپنی پروڈکشن بھی دے چکا ہوتا ہے پلانٹ اس کا یہ بھی ایک بہت اچھا فیچر ہے اس کی انسٹالیشن ذرا سمپل ہے ان پلانٹس کی نسبت اور دوسرا جو اس میں دیفینیٹلی اس کی کسٹرکشن میں گومنٹس اور ہماری کمپنیز کی ایفرٹس اور کنٹریکٹر چائنیز کمپنی کی کا کٹریبوشن بہت اچھا رہا اور آپ نے اس کو انشاءاللہ کی مربانی سے ریکار ٹائم میں اکمل کیا یعنی کہ ہنڈرڈ میگا وارٹ آپ نے نو مہینے کے اندر آپ نے کہا کہ وہ نو سے دس مہینے کے اندر آپ نے مکمل کیا ٹھیک ہے تو جو باقی سر جو چائنیز کمپنی نے تین سو میگا وارٹ کا منصوبہ تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ کتنے عرصے میں مکمل ہوا وہ بھی بڑا ایمپورٹن ہے اصل میں ان کے اپنے پیرامیٹر ہیں ٹھیک ہے بیگا دیار پرائیمیٹ کمپنی ٹھیک ہے تو انہوں نے ان کا جو پراجیکٹس ہے وہ بھی اس طرح سیکشن میں ڈیوائیڈ گو ہوئے ہیں ہنڈر میگا وارٹ، ہنڈر میگا وارٹ پلس ہنڈر میگا وارٹ ٹھیک ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پرائیٹیز کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا ٹھری ہنڈر میگا وارٹ بھی اپریشنال ہو چکہ ہے ٹھیک ہے وہ نیچرل کریٹ کو دے رہے ہیں، سپلائی کر رہے ہیں اور باقی ان کی ایزیکوشن جا رہی ہے باقی کام کی تو وہ چونکہ پرائیویٹ جو انویسٹرز نے ان کی اپنی پرائیویٹیز ہوتی ہے وہی کناٹ کمپیر دیٹ پرائیویٹیز ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے سر چونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بجلی پڑیوز ہوتی کیسے ہے شمسی طوانائی کا پہلا منصوبہ ہے جو پاکستان میں لگایا گیا ہے یہ سورج سے ہوگا سورج کتنے درجہ حرارت پر رہے گا تو بجلی پروڈیوزوں کی طرح یہ کوئی ٹیکنیکل معلومات جو ہیں ناظرین تک پہنچنا بہت ضروری ہے اس کے لیے کوئی درجہ حرارت کا تعلق پروڈکشن سے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جب بھی سورج نکلتا ہے ہماری پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن آئیڈیال جو ٹیمپریچر اس کے لیے گنا جاتا ہے لیکن اگر اس سے ٹیمپریچر بڑھ بھی جاتا ہے تو اس سے معمولی پروڈکشن ڈاؤن ہوتی ہے بہت معمولی اس کا کوئی ویزیبال امپیکٹ نہیں پڑھتا اوورال پروڈکشن پہ ٹھیک ہے نا وہ بہت معمولی ہوتی ہے تو اس لیے ہم جیسے یہ نہیں ہے بھی ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اس کی پروڈکشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے یا بہت ہی کام لیول پہ چلی جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے سیلسٹیس ہوتا ہے تو کتنے میگا وارڈ یہ روزانہ جنیٹ کرے گا بہت ہی سورج ڈیلی فالٹی پہ نہیں ہوتا چونکہ ہمارا تو صبح سے پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے فجر کے بعد سے شروع جیسے سورج کی پہلی کرہ نکلتی ہے ہماری پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے اس وقت ٹیمپریچر نارملی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ ہماری پیک جاتی ہے تقریباً بارہ بجے تک اس کے بعد بارہ سے ایک کے بعد تھوڑا بہت اس میں ڈیکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اس طرح کرنا بھئی کمپریزن جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ذرہ ڈیفیکلٹ ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہم اگر ایز ای ایوریج اس کو کنفلور کریں تو ہم تقریباً ہماری یہ پلانٹ پانچ لاکھ یونٹ پر دیجنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم پانچ لاکھ یونٹ ایک دن میں اسپورٹ کرتے ہیں بلکو ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن اسکری صاحب مینجر آپریشنز ہنڈرڈ میگا وارٹ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا پنجاب گومنٹ کا اس پر ہمیں بلٹنگ دے رہے تھے ہنڈرڈ میگا وارٹ کا جو ناظرین پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنایا گر وہ کامیاب تجربہ رہا پنجاب حکومت کا اور اس کے بعد جو ہے وہ تین سو میگا وارٹ کا ایک کانٹریکٹ چینیز کمپنی کو دیا گیا یہ وہ ناظرین شمسی طوانائی کا منصوبہ ہے جو پاکستان میں پہلا منصوبہ لگایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب تجربہ ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جو تقریباً دوہزار پندرہ میں شروع ہوا اور اس کو دوہزار اٹھارہ تک اس تمام جو ہزار میگا وارٹ کا منصوبہ اس کو مکمل ہونا ہے اور آج ہم آپ کو پہلی دفعہ دکھا رہے ہیں کہ قائد عظم سولر پاک جس پر بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے اور کہا جا رہا تھا کہ حکومت پاکستان اس منصوبے کو بیچنے لگی ہے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت پاکستان ناکام ہوئی ہے اس منصوبے کی تکمیل میں یا اس منصوبے میں جو روزانہ کی پروڈکشن تھی اس میں ناکام ہوئی ہے تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ کیسے کام کر رہا ہے اس منصوبے کے فیکٹسن فگرز کیا ہیں روزانہ کتنی بجلی جنریٹ کرتا ہے کتنا منصوبہ یہ مکمل ہو چکا ہے ہنڈرڈ میگا وارڈ کا جو پائلٹ پروڈکٹا وہ دس مہین ہے کے اندر مکمل ہوا اب ہم آپ کو یہاں سے لے کر جائیں گے جو تھری ہنڈرڈ میگا وارڈ جو چائنیز کمپنی کو جس کا کانٹیکٹ ملا تھا انہوں نے کیسے ہی اس پروڈکٹ کو مکمل کیا تھری ہنڈرڈ میگا وارڈ چار سو میگا وارڈ کا یہ منصوبہ نیشنل گرز ٹیشن کو بجلی افراہم کر رہا ہے وہاں جائیں گے اور آپ کو مزید اس منصوبے کے متعلق بتائیں گے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے چونکہ اس منصوبے پر چائنیز توجود ہیں جہاں پر ہنڈرڈ میگا وارڈ کی منیٹرنگ کی جاری ہے جتنی بھی جنریشن روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اور جب سے ہو رہی ہے یعنی مارچ دوہزار پنڈرہ جب اس منصوبے اس منصوبے کو افتتا کیا گیا اس منصوبے پر کام شروع ہوا تب سے لے کر آج تک کتنی جنریشن ہوئی اس تمام تر کی صورتحال اس کنٹرول روم میں منیٹر کی جاری ہے اور محمد فیاد جو اس کنٹرول روم کے منیجر ہیں اس تمام تر صورتحال کو لک آفٹر کرتے ہیں منیٹرنگ کرتے ہیں ہنڈرڈ میگا وارڈ کی جو قائد آزم سولر پاور پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی نے لگایا ہنڈرڈ میگا وارڈ کا یہ منصوبہ پائیلٹ پروجیکٹ اس کی منیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے اور کیسے یہ منیٹر کیا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی بجلی پیدا ہوئی اور نیشنل جسٹیشن کو کیسے گئی یہ ہم جانیں گے محمد فیاد صاحب سے فیاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تھا کیسے سریعے منیٹرنگ کر رہے ہیں آپ چونکہ یہ منصوبہ بڑا ایک منفرز منصوبہ ہے اور ہنڈرڈ میگا وارڈ جو اس کا پائیلٹ پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ ہوا تقریباً دس مہینے کے اندر اب اس کی کیسے منیٹرنگ ہو رہی ہے اور دے فس سے آج تک آپ نے کیا منیٹرنگ کی ہے اس پر اس میں آپ دیکھیں کہ فیفٹی بلوکز آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہر بلوک جو ہے ون میگا وارڈ کو ریپزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پارٹیشن ٹو ہے ٹی وی پلانٹ پارٹیشن ٹو سیمیلر ون بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ون میگا وارڈ ایچ بلوک سے پروڈیوس ہو رہی ہے یہ آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہے ہوں گے یہ سولر پینل شو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ان وارڈ ترز ہیں ٹھیک ہے دو دو ان وارڈ ہر بلوک میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوائنٹ فائی وارڈ آگے ٹرانسفارمر ہے تھرٹی تھری کے وی کا دے رہے ہیں یہ ڈی سی پروڈیوز کرتے ہیں وہ ڈی سی انویٹر کے پاس جاتی ہے انویٹر اس کو ایسی میں کرتا ہے اور ٹرانس فارمر اس کو سٹیپ اپ کر کے 33 کیوی میں بس بار پر بیئی دے ہر ایک سے ایسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ بتائیے گا کہ اس میں ہمیں یہاں پہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کتنی بجلی آگے جا رہی ہے ایک جو پینل ہے یہ انویٹر کو کتنی بجلی آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک جنرے شاہ دی ہے اس وقت کی جو جنریشن ہنے نظر آ رہی ہے ہر بلک کی نظر آ رہی ہے یہ بلک کی سم ہو کا اور یہاں پر آ رہی ہے 141 میکا وارڈ آرز یہ اس وقت کی ہے یا آج کی ہے آج کی صبح سے لے کر اس وقت تک یہ کتنی بجلی آج پیدا کی ہے یہ ہنڈرڈ میگا وارٹ ہے یہ تالیس ہزار یونٹ اس سیکشن نے پیدا کی ہے اس سیکشن نے اس سیکشن نے اتنے ہی دوسرے نے کی ہے مجھے سے یہ بتائیے گا یہ کتنے میگا وارٹ کا مطلب یہ سیکشن کیا مطلب ہے یہ فیفٹی میگا وارٹ کا ہے میں نے کہتا ہے ٹین ہے چونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی بھی آسانی کے لیے چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے تو یہ فیفٹی میگا وارٹ نے جو ہے وہ آج اتنی بجلی پرڈیوس کی ہے جنریٹ کر دی ہے یہ بتائیے گا کہ اس میں ویریشن رہتی ہے یہ زیادہ بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے سولر ریڈینٹس کا کنٹینٹ ہے اس آج آپ کو سولر ریڈینٹس کی ایوریج آ رہی ہے اس ایوریج کے گینس اس نے اتنی جنریشن دی ہے اگر یہ کام ہوتی تو یہ کام ہوتی اگر زیادہ ہوگی تو زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اگر اب میں یہ دیکھنا چاہوں کہ کل جو ہے وہ کیسے کتنی بجلی پرڈیوس کی تھی یہ ہنڈرڈ میگا وارٹ منصوبہ نے تو وہ کیسے دی ہے وہ ادھر جانا پڑے گا آج آپ ناظرین آگے آپ کو لے کر جا رہے ہیں چونکہ یہ ایک اور سیکشن ہے یہاں پر آئے ہیں ایک اور سکرین لگی ہے جو منیٹر کی جاتی ہے اب یہاں پر مجھے فیاض صاحب یہ بتائیں کہ کل جو ہے یہ شمسی طوانائی سے جو بجلی پیدا کرنے والا منصوبہ ہے بڑا منفرد منصوبہ اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا منصوبہ ہے سولر سے جو انرجی پروڈیوس کر رہا ہے کل اس نے کتنی بجلی پیدا کیا کل کی جنریشن جو ہے نے شو کرنے کی کرب وہاں سے ڈسپلے کرائیں گے بلکل وہ کروا دیں آپ تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ دکھا سکیں کہ کائج عظم سولر پاور پاک جو ہے اس نے کل گزشتہ روز کتنی بجلی پیدا کی اور روزانہ کی بنیاد پر کیسے بجلی پیدا کرتا ہے سورج کی شعوں سے یہ بجلی پیدا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے تب سے یہ بجلی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور غروبیں آفتاب تک یہ بجل بجلی پروڈیوس کرتا رہتا ہے تو یہ جاننا ناظرین کے لیے بھی بڑا امپورٹن ہے چونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ توانائی بہران کا ہم لوگوں کو سامنا ہے ہمارے ملک کو سامنا اور اس پر قابو پانے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کی جا رہے ہیں وہ دکھانا بہت ضروری اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کائج عظم سولر پاک جس کا افتدا کیا گیا تھا دوہزار پندرہ میں رفتا جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اس منصوبے اس منصوبے پر کتنا کام ہو گیا ہے کتنا رہ گیا ہے یہ آج کے پروڑرم میں آپ کو دکھا رہے ہیں آب فیاد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جو کنٹرل روم کی منیٹرنگ کرتے ہیں تو فیاد صاحب یہ بتائیے گا کہ کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ جنریشن سٹارٹ ہوئی تھوڑا سا اس کو پیچھے لکے یہاں سٹارٹ کریں یہاں پر ملک یہاں پر ملک تھوڑا سوڑا سو پیچھے لکھے اور اور اچھا یہ زیر ہے زیر ہے اس پر 6 مولی توم میں غیر اس پر 2 باتس 6 منٹ چند ور�ng سابب آپ کچھ پر آپ Vietnam آپ کو یہ خواب ہو رئی ہے آپ کا اسلeken Шپس شکل رہے آخراء آپ کا آذرت اس کی دیکھے شکل رہے آخر Bike خبند اس آپoupe آپ کے بلاد آپ کا شکل رکھیں آپ کو شکل رکھیں آپ کا remainder رببللام رب لزرک یہ ہے سات بچ کر تین منٹ پر سن رائز اور سن سیٹ ٹائم تھا اس کے دوران اس نے جنریشن کی چھے بجے یعنی کہ جب سورج نکلا تو اس نے بجلی پیدا کرنا شروع کی اور شام سات بچ کر تین منٹ پر جب وہ غروب ہوا تو اس نے بجلی پیدا کرنا روک دی اور یہ فائیو ٹونٹی سیون پوائنٹ زیرو فور میکا وارٹ آورز میکا وارٹ آورز یعنی کہ کل پانچ لاکھ ستائیس ہزار یونٹ کل جو نیشنل گریڈ کو گئے ہیں یہ وہی ہیں جو نیشنل گریڈ کو گئے ہیں اس میں لاسز شامل ہیں بلکل ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فیاد صاحب کہ سورج زیادہ ہو یا کم ہو تو یہ جو پانچ لاکھ ستائیس ہزار ہیں یہ بھی بڑھ جائیں میگا وارٹ آگے بلکل بڑھتے دی ہیں اور کام بھی ہوتے ہیں اگر سورج کم ہے تو کام ہو جائیں گے اگر ایورج یہ ماری فائیونڈڈ پلاس رہتی ہے لیکن سم ٹائم لو بھی ہو جاتے ہیں ہائی بھی ہو جاتے ہیں لو بھی ہو جاتے ہیں اگر فوگ ہو گئی ہے تو دیفنیٹلی کام ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ سورج رہے گا تو بجلی پیدا ہوتے رہے گا سورج رہے گا تو بجلی پیدا کرے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین بڑی ڈیٹیل ہمیں فیاد صاحب نے بتائی یہاں پر کنٹرول روم میں جو منیٹر کر رہے ہیں یہ ہم ویلیوز ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ادھر ٹائم ہے اٹھانے دے ادھر یہ ہے یہ سٹارٹ ہو کہ یہاں پر سکس ففٹین پر ون پوائنٹ فائیو میگا وارٹ آور جنریٹ ہو گئی تھی یہ ہر گھنٹیک ہی دیتا جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کے پاس کب کی آرہی ہے فیاد صاحب فرام ویری ویننگ فرام سٹارٹ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ناظرینہ میں یہاں پہ پتہ لگی چونکہ یہ منصوبہ جب شروع کیا گیا تھا یا جب اس منصوبہ کا ہنڈرڈ میگا وارٹ کا منصوبہ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ شروع کیا گیا تو بڑی تنقید بھی کی گئی تھی اور بعض جگوں پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ پندرہ یا اٹھارہ میگا وارٹ لینی کی بنیاد پر پروڈیوز کر رہا ہے الیکٹرسٹی تو آج یہ بھی موقع کی مناسبہ جانتے ہیں میں فیاد صاحب سے پوچھوں گا کہ ہمیں یہ بھی دکھا دیں کہ جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا اس نے کتنے میگا وارٹ ابھی تک جو ہے وہ پروڈیوز کر دی ہیں اور آگے نیشنل گیٹ کو بھیج دی ہیں تاکہ ان لوگوں کی بھی کلیارٹی ہو جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبے نے ایک سپیسیفک جو ہے جنریشن کی ہے یہ جنریشن جو ٹوٹل آج تک ہو چکی ہے ایکیس لاکھ بیٹالیس ایکی کروڑ بیٹالیس لاکھ اکانویں آزار یعنی کہ یہ ابھی تک جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے یہ ہو چکی ہے مارچ سے لے کے اب تک کا اچھا یہ میگا وارٹ آر ہے اور آپ اس کو تھوزنڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو کلو وارٹ آور بن جائے گے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے کہا کہ جب سے شروع ہوا ہے منصوبہ یعنی مائی دو ہزار پندہ سے اپریل مارچ کو اس کی انرجیزیشن ہو گی تھی اس لئے مارچ کا انڈ اور اپریل سے آن وارڈ آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے تو یہ کتنے میگا وارٹ کتنے بنتا ہے یہ مگر کو بتا سکے آب میں ایکیس لاکھ چار ازار دو سو میگا وارٹ آورٹ ٹھیک ہے یہ اس نے بجلی پرڈیوس کیا ہے یہ وہ بجلی ہے جو اس نے نیشنل گرڈ سٹیشن کو بھیجی ہے جو آج تک بھیجی ہے جس کی انوائسنگ کی ہے جس کی اگنسٹ ہمیں پیمنٹ ہوئی ہے پیمنٹ ہوئی ہے آگے یہ پی آر ریلیو آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ پرفارمنس ریشو ہے اس پلانٹ کی اس آورز کی یہ ہم آورلی اپگریڈ کرتے ہیں اس وقت بارہ فورٹی ایڈ ہوئے ٹھیک ہے تو بارہ وجہ اس کی جو پرفارمنس تھی وہ سیمٹی فائی پرسنٹ سے اباو تھی ٹھیک ہے ہمیشہ یہ سیمٹی فائی پرسنٹ سے اباو ہی رہتی ہے اچھا کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ بہت زیادہ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے اور کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں کم ہوتی ہے چونکہ سورج سے ڈیپینڈ کرتا ہے سارا تو کون سا ٹائم میں زیادہ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے پی کورس جو ہے نا بارہ سے لے کے تین بجتاک دو بجتاک پی کورس جب سورج زیادہ ہے تو سولر نردی بھی زیادہ ہوگی بلکو ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ بلکل ٹھیک ہے فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نادین فیاض صاحب جو کنٹرول ان کی منیٹرنگ کر رہے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے اس تمام طرح جو ہنڈرڈ میگا وارٹ کا پروڈیکٹ ہے اس کو منیٹر کیا جا رہا ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ بتا لگی ہمیں کہ جب سے یہ پروڈیکٹ شروع ہوا ہے ہنڈرڈ میگا وارٹ کا تب سے جتنی بجلی پڈیوس ہوئی اور نیشنل گرڈ سیشن کو گئی وہ بھی یہاں پر منیٹر کیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر منیٹرنگ ہوتی ہے نو بجے کتنی منیٹرنگ ہوئی کتنی بجلی پڈیوس ہوئی بارہ بجے کتنی پڈیوس ہوئی پھر تین بجے کتنی ہوئی صبح کب شروع ہوئی غروب افتاب تک رہی ساری منیٹرنگ یہاں پر کی جاتی ہے اور بڑا ایک امپریسیف قسم کا یہ سسٹم لگاو ہے جو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کائز ازم کولر پارک سے اور بھی چیزیں یہاں پر لگی نہیں ہیں اور بھی چونکہ 300 میگا وارٹ کا وہ منصوبہ جس کا کانڈکٹ چینیز کمپنی کو دیا گیا ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں ظاہرہ یہ تو پنجاب گورنمنٹ کی کمپنی ہے ہنڈرڈ میگا وارٹ جس کو دیکھ رہی ہے لک آفٹر کر رہی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے 300 میگا وارٹ جو چینیز کمپنی جس کو دین کر رہی ہے اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کنٹرول روم میں ہم موجود ہیں کائز ازم سولر پارک کے اور ہنڈرڈ میگا وارٹ کی منیٹرنگ کی جاری ہے اور یہاں پر یہ بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے اور دلچسپ ہے کہ یہاں پر جو چینیز انجینئرز ہیں جو چینیز کا ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ بھی پاکستانی انجینئرز ہے پاکستان کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کے ساتھ کام کرتا ہے چونکہ جو چینیز کے کنسٹرکٹرز ہیں یا جو ٹیکنیکل سٹاف ہیں ان کی معاملت سے ہی یہ منکوبہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور جو 300 میگا وارٹ کا پوجیکٹ ہے وہ کی کمپنی بھی چینیز کمپنی ہیں تو چینیز جو ٹیکنیکل سٹاف ہے یا جو ان کے انجینئرز ہیں ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں جو پاکستان اور چینیز کی ایک گوستی ہے اور جو حکومت ٹو حکومت گومنٹ ٹو گومنٹ چل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو چینیز گومنٹ نے پاکستان میں منصوبوں کا بڑے منصوبوں کا افتتا کیا ہے اور بڑے منصوبے لگائے دارے ہیں اس میں چینیز جو کنٹیکٹرز ہیں جو انجینئرز ہیں ان کا بڑا رول ہے ان کا بڑا عمل دخل ہے تو چینیز جو یہاں پر کاجزم سولر پاک میں کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک چینیز میرے ساتھ موجود ہیں یہ ٹرانسلیٹر ہیں چونکہ جو انجینئرز کام کر رہے ہیں وہ انگلیش نہیں زائرہ چینیز بولتے ہیں تو ان کے ٹرانسلیٹر میں ساتھ موجود ہیں میں ان سے سوال کروں گا اور ان کا جواب جی ہے یہ چینیز انجینئرز دیں گے سو، ہواییو؟ فرنس، شکریو پیس آسکر، دیشی انجینئرز کام کر رہے ہیں کیونکہ تعمل رہے ہیں کیل کام کر رہے ہیں ببہ سے دعویئی سوال کرتا Personen نے سچ جاکückہ ڑ magnets تو انجینے کو دیکھ� رہے ہیں ahah سو، finally سوال کرنا raہم 步 economist دست Energy آپس جگہ، رہے ہیں اور اسے پاک کسには اور اسٹردرک ک Senrل کو سا%. تم جارگ کام آپ دائیں موسیقی 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 ہم اطلاق بهذا کنگ صلی pagان را سنگانی کیا جانب کنیتا ناارک ناارک صلی تانگی وiptsی چاہتا کامل مفتر انت تاکنیم مجموعہ کیا جانب مجموعہ آپ یہ سے کامل مجموعہ جانب Warwick کیا جانب کبھائی کیا جانب مجموعہ کیا جانبinger یہاں کبھائی کیا جانب کبھائی موسیقی جائب ہےástico کیونے Windowспہ ��로 ہمیں صرف dernière پاکستانی بن actually ہی بھی پاکستانnnی کنی 100 لچین سانتھین پاکستان نیو ٹکنی ایڈن pixel خوانک試ئے لگے ہم اس باستیسر شروعان خوانکسیسار زائر محبوب جیبا جمعان راگی کچھا محبوب جیبا پاکستان شروع پاکستان پاکستان کسیسر نحوال پاکستان اسے ہز قراب پاکستانے ک SANDU瓜 کے لئے من کبھی ساوتی ہیں کن examine لیا ہم ارا울 درہhappy کبھی پاکستان تانوڈیوین کisión words ہم Steph邊 ہم ساوتیان پارکستان اور چینوں کے پارکستان ناکتے ہیں پارکستان اور چینوں کے لئے آپ سے پارکستان کیا للمتاستم یا آپ سے پارکستان path آئیں پارکستان کا محمر لآکستان پارکستان کیا لئے برونز میں جعلقے ہیں ڈیسر بارم شاہر 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 ایلیکٹرک اینڈری اینڈری پروڈکٹ ایلیکٹرک اینڈری اینڈری پروڈکٹ کے پاس ہے وہ بھی منصوبہ مکمل ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے چونکہ جب یہ کام پروڈکٹ شروع کیا گیا تھا تو بڑا کرٹیسائز اس پروڈکٹ کو کیا گیا انیشیلی طور پر پنجاب گورنمنٹ کی ایک کمپنی کاجازم سولر پاور پرائیوٹ لیمیٹڈ جنہوں نے ہنڈرڈ میگا وارٹ کا منصوبہ بنایا اور اس کے بعد ایک چائنیز کمپنی نے تھری ہنڈرڈ میگا وارٹ کا منصوبہ کو مکمل کیا بھی جو بقایا چھے سو میگا وارٹ کا منصوبہ ہے وہ ابھی تک کسی کمپنی کو ہینڈ آور نہیں کیا گیا گو کہ پنجاب حکومت اس امید کا اظہار کر رہی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ تک اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے گا لیکن جب اس منصوبے کی پلاننگ کی جا رہی تھی اور اس پلاننگ کے بعد جو ہے وہ بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ سورج یا شمسی توانائی سے بجلی کیسے پیدا کی جائے گی روزانہ کتنی بجلی پیدا کی جائے گی اور جب اس منصوبے کو یہ منصوبہ چلنا شروع ہوا تو اس کے بعد بعض خبریں یہ بھی آئی کہ حکومت پاکستانی حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس منصوبے کو فروخت کر دیا جائے چونکہ حکومت پنجاب اس منصوبے کو چلانے میں ناکام ہوئی ہے اس ساری جو خبریں تھی ان کے پیچھے دراصل حقیقت کیا ہے وہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او کائجازم سولر پاور پرائیویٹ لیمیٹڈ کے جنہوں نے انیشیلی طور پر میں پھر بات کر رہا ہوں کہ انیشیلی طور پر ہنڈرڈ میگا وارٹ کا جو پرجیکٹ تھا وہاں پر وہ پنجاب حکومت کی ایک کمپنی تھی جنہوں نے وہ منصوبہ ہنڈرڈ میگا وارٹ کا لگایا اور اس کے بعد چائنیز کمپنی چونکہ اٹریکٹ ہوئی اور وہ جو ہنڈرڈ میگا وارٹ کا پرجیکٹ تھا وہ کامیابی سے دس مہینے کے اندر پایا تکمیل تک پہنچا اسی کے بعد یہ منصوبہ در حقیقت چلنا شروع ہوا تو محمد عمجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ جو خبریں گردش کر رہی تھی اس منصوبے کو لے کر وہ کیا تھی اور بھی کئی اہم سوالات ہیں جن میں سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ سولر انرجی ہائیڈل اور تھرمل سے کیا سستی ہے کیوں یہ منصوبہ لگایا گیا اور پاکستان کا پہلا منصوبہ اس کو کہا جا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسے منصوبے کیا لگائے جائیں گے بہت سے سوالات ہیں محمد عمجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ جب اس منصوبے کو شروع کیا گیا تو کہا گیا کہ حکومت پنجاب ناکام ہوئی ہے اس منصوبے کو چلانے میں اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو فرخت کر دیا جائے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنی حقیقت ہے اس خبر میں تینکیو ویری مچ میں آپ کا شکر گذار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کو چیز کو ایکسپلین کر سکیں یہ ایک لاعلمی کا نتیجہ ہے یہ ساری جو خبریں گردش کرتی ہیں یہ ایک لاعلمی نہ ٹیکنالوجی کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کہ سولر نظی چونکہ میرا بیک گراؤنڈ پچی سال سے پاور جنریشن سے رہا وابڑا سے رہا دنیا میں میں نے ایسے سولر کے وینڈ کے پلانٹ بہت لگائے تو میں اس کے بارے میں بہتر انداز میں آپ کو بتا سکوں گا پہلی بات یہ کہ یہ پروجیکٹ وہاں دی ویژن آف چیف منسٹر تاکہ ہم اس ملک میں سولر انرجی کا ریولیشن لانا سکیں اب سولر انرجی ہوتی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے شمشی توانائی کو اسی طریقے سے پیدا کیا جیسے کہ ہماری نیڈز ہیں ہم صبح کو اٹھتے ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہیں ہمیں کچن میں اپلائنسز کی ضرورت ہوتی ہے یہ اسی وقت اسی طریقے سے اس کی مگنیچیوڈ یا کونٹیٹی بڑھنا جروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوپہر کو جا کے پیک پہنچ جاتی ہے پہلے تو یہ فنڈامنٹل ان کے انڈرسٹیننگ نہیں ہے کہ ہماری جو نیچرل حیبیٹ لیونگ سٹائل ہے یہ اس کو میچ کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات میں حقیقت بتاتا چلوں آج میں فقر سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سولر انرجی اس وقت دی چیپیسٹ سورس اف انرجی ہے اچھا اگین یہ چیپر دن نیوکلیر یہ چیپر دن ہائیڈل کیوں ہیں کہ پیچھلے میری میں پیچھلے دس پندرہ سال میں مور دن تیرہ سو میگا وارڈ اٹھانہ سو میگا وارڈ وینڈ لگائی ہے تو اس وقت یہ صورتحال ہوئی ہے کہ سکسٹی پرسنٹ اس کی کوسٹ ڈاونڈ کری ہے یہ واحد وہ ٹکنالوجی ہے جو آپ کو انرجی انڈیپینڈنس کی طرف لے جائے گی کیونکہ ہم فورٹین بلین ڈالر کا فیول امپورٹ کرتے ہیں ہمیں انرجی انڈیپینڈنس میں اگر ہمیں انٹرپشن آتی ہیں تو سولر واحد وہ ٹکنالوجی ہوگی جو آپ کو توانائی پھنائی کرتی رہے گی ہائیڈل پلانٹ چلتا رہتا ہے وہ بھی سیزنل ہے اسی طریقے سے سورج کی جو توانائی ہے ویری ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ تو یہ ایک سائنٹیفک یا فیزیکل کریکٹرسٹیک ہے سیلیکون میٹیرل کی کہ وہ کس وقت سورج کی شوائیں کس انگل پر پڑھتی ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ انرجی پروڈیوس کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں بیل شیپ کرو میں سامین سے یہ کہوں ہوں جن کو زیادہ ضرور there is a lot of knowledge available on the internet کسی کو ہم سے پوچھنا ہم اس کو گائیڈ کر دیں گے اچھا اب سولر نرجی پارٹ آف ڈا انرجی میکس ہے اب انرجی میکس کیا ہوتا ہے یہ ایک سب سے بڑی بات ہے سمجھ نہیں آرہی جو پاکستان کے محال میں یہ انرجی میکس یہ ہوتا ہے ایک آپ کی وہ ہوتی ہے جو مستقل طوانہ ہی آپ کو چاہیئے وہ آپ نیوکلئر سے لے سکتے ہیں گیس سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ کے بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جون جون ہماری جو ڈیمینڈ ہے بڑھتی ہیں تو اس وقت آپ کو اور پاور پلانٹ لانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو ایک سستہ ذریعہ تاکہ اوورال پبلک تک ایک سستی طوانہ ہی پہنچ سکے آپ کو بیلنس کرنا پڑتے ہیں لیکن سب اس میں پھر کئی سوالات آتا ہے چونکہ ظاہر ہے جب سورج نے نکلنا ہے تب اس نے بجلی بنانا شروع کرنی ہے اور غروب آفتاب تک اس نے بجلی بنانی ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہائیڈل یا تھرمل سے جو بجلی پیدا ہونی ہے وہ تو راؤن ڈا کلاک بجلی پیدا ہوتا لے گی یہ غلط فہمی ہے ٹھیک ہے ہائیڈل سے کبھی بھی وہ بھی سیزنلی ویری کرتا ہے جب آپ کے پاس سنو پگلے گی پانی دریاؤں میں موجود ہوگا سیلٹ نہیں ہوگی تو ہائیڈل دیم بجلی پروڈیوس کرے گا تو اس کی سردیوں میں بجلی اتنی کام ہو سکتی ہے کہ اگر آپ منگلا ڈیم تربیلا ڈیم کا ڈیٹا منگوالیں آپ سرپرائز ہوں گے کہ اس کی کپیسٹی کتنی ہے اور سردیوں میں بھی کتنی پروڈیوس کرتا ہے سو وہ بھی سیزنل ہے یہ بھی سیزنل ہے صرف جو ایک مستقل آپ کر سکتے ہیں وہ گیس سے کر سکتے ہیں نیوکلئر سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک غلط فہمی موجود ہے پلینر میں بھی ٹھیک ہے اب اگر بات یہ ہے کہ یہ بھی تو بتایا جانا چاہیے کہ ایک ہزار میگا وارڈ کے پلانٹ کو چلانے کے لیے آپ کو کتنا فیول امپورٹ کرنا پڑے گا وٹ اف وہ فیول اویلیبن نہیں ہے تو وہ پلانٹ چلا سکیں گے آپ نہیں چلا سکیں گے دوسری بات ہے کہ دنیا بھر میں جرمنی نے پچھلے سالوں میں پچھلے دس سالوں میں چالیس ہزار میگا وارڈ لگائی ہے ان کو تو کوئی ڈسٹرمنٹ نہیں ہوئی نہ صرف انہوں نے بیٹری ٹیکنالوجی کو فروغ دیا آج ان کے ہر گھر میں نئی ٹیکنالوجی جنم لے رہی ہیں وہ سولر کی وجہ سے ہیں دوسری بات ہے وہ انرجی مہنگی تھی ان کے لیے تو انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو فروغ دیا چائنہ ٹونٹی ٹو پائی پرسنٹ یہ ڈیٹا آویلیبل ہے ویکی پیڈیا پہ بھی ہے اور باقی بہت ساری ویب سائٹ پہ ہیں وہ کیوں اتنا ٹونٹی ٹو پائی پرسنٹ چلا گیا تو امجی صاحب کتنا درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے چونکہ ظاہر ہے اگر ہم بات کریں ایک نارمل ڈے کی تو وہاں پین تیس ڈگری سیلسیس بھی ٹیمپریچر رہتا ہے اور اس کے بعد چالیس بھی ہوتا ہے پاکستان میں تو پنتالیس و پچاس تک بھی جاتا ہے تو کتنا نارملی اس کو درجہ حرارت ریکوائیڈ ہوتا ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے سولر میں دو ٹیکنالوجی ایک کو کہتے ہیں پی وی دوسرے کو کہتے ہیں سی ایس پی جو فوٹو بولٹیک جو آپ پلانٹ دیکھ کے ہیں یہ پی وی ٹیکنالوجی فوٹو بولٹیک ہے فوٹو بولٹیک ٹیمپریچر پہ ڈریکلی اس طرح ڈیپینڈ اس کو ٹیمپریچر سے کوئی غرض نہیں یہ ایک غلط فہمی دور کر دیں کہ ٹیمپریچر اگر ہائی بھی ہوگا سولر پڑیوس ہوگی کم بھی ہوگا کم پہ یہ زیادہ بہتر انداز میں پڑیوس کرتا ہے کم پہ کم پہ آپ مائنس فورٹی پہ بھی کر سکتے ہیں سوئی ایشو آپ سیاہ چین پہ لگا لیں لیکن اس کے لئے سورج کا نکلنا ضروری ہے سورج کا ہونا ضروری ہے لیکن سورج کیا نکلنے کے بارے میں میں کلیر کرتا جاؤں کہ سورج میں اگر نہ بھی نکلا ہو تو روشنی جو موجود ہوتی ہے روشنی چاہے وہ سورج نہیں بھی نکلا تو تو بھی پروڈیوس ہوتی ہے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے ایک تو ہے کہ یہ ٹیمپریچر یہ والی پی وی ڈیپینڈنٹ ہندر پرسنٹ نہیں ہے بلکہ اس سے ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر پہ تھوڑی سی ریڈیوس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو اس کے لئے ٹیمپریچر کا ہونا نہ ہونا وہ میں نے نہیں رکھتا ہاں فرق ضرور کرتا ہے اس کی پی وی ہائی ٹیمپریچر پہ پر پروڈکشن کم ہو جاتی ہے لو پروڈکشن پہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ایک بار جو دوسری ٹیکنالوجی جس کو مکس کیا جاتا ہے وہ ہے کنسنٹریٹڈ سولر پاور تو اس میں آپ کو ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اگر آپ کا ٹی فائی ڈیگری سنٹیگری ٹیمپریچر ہے جو بھی تھل ڈیزرٹس میں اگر وہ ٹیمپریچر ہے جیسے میڈل اس کی انوائرمنٹ ہے تو وہ ٹیمپریچر کو ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں سورج کی شوہوں کو اور اس کے ذریعے ہم سٹیم جنریٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا پلانٹ پاکستان میں نہیں ہے آئی ویش کہ ہم ایسا بھی ایک پلانٹ لگائیں جو وہ اس کے ذریعے پھر کنونشنل طریقے سے وہ سٹیم ٹربائن چلتی ہے اس کے لیے ٹیمپریچر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے وہ سردی میں کم چلے اس پر بھی بڑا کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ جو ٹارگٹ ہے اس کا ڈیلی میگا وارٹ پروڈیوس کرنے کا اس کو اچیو نہیں کیا جا رہا تو پہلے یہ کلیر کر دیجئے گا کتنا ٹارگٹ تھا اور اب چونکہ آج کے دن کتنی بجلی جو ہے وہ روزانہ پروڈیوس کر رہی ہے یہ ایک اور غلط فہمی جو کہ وہ پبلک کے ذہنوں میں تھی یا ڈال دی گئی یہ ایک غلط بات ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے یہ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے اس کی نیم پلیٹ کپیسٹری جو کسی بھی جنریٹر کی بیک سائیڈ پر لکھی ہوتی ہے وہ ہنڈرڈ میگا وارٹ ہے تو یہ ہنڈرڈ میگا وارٹ ڈی سی پروڈیوس کرتا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو جو وابڈا کی بجلی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم گریڈ میں انٹیگریٹ کریں تو دنیا بھر میں سٹینڈر یہ ہے کہ جو ڈی سی پاور ہوتی ہے جب اس کو اے سی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس میں جو کیبلوں میں لاؤس ہوگا کمی ہوگی وہ اتنی کی ارکابی کے مطابق انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق اتنی کارا اب یہ کتنی جو نیشنل گریڈ سیشن کو جو سپلائے جا رہی ہے آخری سپلائے وہ کتنی ہو رہی ہے وہ ہم نے ایک سال کی پوری جو انرجی ہے ہم نے اپنے ٹارگٹ جو نیپرا کے ساتھ تھا اس سے چار پرسنٹ زیادہ پروڈیوس کی ہے ہمارا ٹارگٹ تھا ون فیفٹی تھری پوائنٹ فائیو گیگا وارٹ آور ہم نے ون سکسٹی گیگا وارٹ پروڈیوس کی ہے ویچھ اس کلوز تو فور پرسنٹ مور دن وٹوی آر اوبلیگیٹڈ اور کانٹریکٹڈ تو ایک تو بات یہ بتاتا جنہوں کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سولر انرجی کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے درمیان کے کیا ہے ٹھیک تو یہ ایسی بات نہیں ہے ایسی پروڈیوسنگ مور دن وٹوی آرہی ہے اور ہم ورڈ لیول کی ایکسپرٹیز لے کے آرہے ہیں اس کی پرفارمنس کو اور بہوئی کرنے میں اچھا سر ایک آخری سوال ہے چونکہ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی پاور پلانٹ یا کوئی پروجیکٹ ایسا لگ رہا ہے تو جو مجھے بجلی میسر آئے گی ان دا انڈ جو میرے گھر میں بل آئے گا کیا اس میں بھی کبھی کمی آئے گی یہ جو سولر کا جو منصوبہ ہے عام آدمی تک بھی کوئی بجلی سستی اس پر جائے گی اس کا کیا تیریف کیا بنے گا یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ پر یونٹ عام آدمی کو کوئی فرق پڑے گا چونکہ عام آدمی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب میرے گھر بھی لائے تو وہ سستا ہے ہاں بہت بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ پبلک یہ پوچھنا چاہتی ہے ہمیں اس کا کب فائدہ ہے کیا فائدہ ہے اس کا دیکھیں ہم پورے کنٹری میں اب یہ ایک ایسی بحث ہے جس کے لئے ہمیں ایک اور سیشن چاہیے کہ پاکستان میں انرجی کرائیسز کی بہت ساری وجوہات ہیں جو صرف ہم اس میں ون سٹپ ایٹھ ٹائم جنریشن کپیسٹی ایڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے وفاقی محکموں میں جیسے انٹی ڈی سی ہے یا دوسرے ہیں وہ اپنے تئی کوئی اچھے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لائنوں کی والٹیج کو امپروو کیا جائے یا سب سٹیشن کی کپیسٹی کو کیا جائے تو یہ جو بجلی ہے نا یہ مجموعہ ہے بہت ساری تکنالوجی کے اس میں تھرمل بھی آ رہی ہے کوئلے سے بھی بجلی آئے گی اور گیس سے بھی آئے گی نیوکلئر سے بھی آئے گی اب آپ کی اس کی اوور آل کاس دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ یہ تکنالوجی انڈیجنس ہی ہے لوکلی پروڈیوچ نہیں ہو رہی ہے ہم اس پہ ڈیٹ پے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سارے کمپوننٹ آ جاتے ہیں ایک ڈیٹ کا کمپوننٹ ہے دوسرا ایک لوکل آپریشن ایڈمنٹیگن جب تک ہم انرجی میں خود کفیل نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے جب وہ آپ کو فیول امپورٹ کرنا پڑے گا ڈالرز میں پیمنٹس کرنی پڑیں گے اب وہ وابڈا وہ ساری چیزیں پاس تھرہو کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو ایڈمنٹیٹیو ایکسپنسز ہیں ٹیکنیکل لاسز ہیں پلفریج ہو رہی ہے سسٹم ہے وہ ساری کاسٹ ایڈ کر کے وہ آپ کو کاسٹ پڑے جاتی ہے تو اب ہمارے لیے اس لیے بیلنس سپلائی مکس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فیول کی امپورٹ کو کم کرسکیں ہم ایسی نیوکلیئر کو زیادہ جو ہمارے انڈیجنس فیول ہے میں سمجھتا ہوں کہ سورج کی توانائی بھی ایک مقامی فیول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کنٹری کو یہ چیزیں دے دیں تو نیوکلیئر بھی ہمارے پاس انڈیجنس ہے ہائیڈل بھی انڈیجنس جب آپ یہ بیلنس کریں گے جمع کریں گے سب کو تو ایڈ دی اینڈ آف دی ریزلٹ آپ دعا کریں کہ ہم سب لوگ ایسی پروجیکٹ اور آئیں اور وہ سارے گریڈ میں کی کسٹ کو کم کرتے جائیں لیکن ہمیں لیس ڈیٹ اور یہاں کرزے لینے پڑے ایسے پلانٹ کو بنانے کے لیے اگر اوورال ٹیرف ایمپروو ہوتا جائے اور ایڈ دی سیم ٹائم ہمیں ایز نیشن یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہماری بھی تو ذمہ داریاں ہیں کچھ کہ ہم جب سولر کے ذریعے ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے بجلی سے وہ لگائیں گے آپ کو بالکم پیو کرنا پڑے گا گریڈ سے کنجشن دور ہوتی جائے گی اور ایمپروویمنٹ ہوئے گی پھر یہ پولوشن فری بھی ہوتا جائے گا یہ ہے اس کے بہت چکریہ